اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اتنے حفظ و امان میں رکھے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے چپٹر میں برسگیر میں نظام تعلیم کے نمائع پہلوں کا جائزہ لے رہے تھے کل ہم لوگوں نے مقاصد تعلیم تفصیل سے پڑھے تھے کہ مسلمانوں نے برسگیر میں کیا مقاصد تعلیم رکھے تھے آج ہم لوگ آگے نصاب تعلیم کا جائزہ لیں گے کہ برسگیر میں جب مسلمان ہیں تو انہوں نے نصاب کا تیین کیسے کیا کون کون سے مضامین رکھے ذریعہ تعلیم کیا تھا یعنی زبان کون سی تھی تو یہ ساری تفصیلات آج ہم چیک کریں گے تو چلیں آپ لوگ بکہ پیج نمبر سیونٹین اوپن کریں یہاں نصاب تعلیم ابتدا میں اسلامی مدارس کے نصاب میں قرآن حکیم کو ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے یہ تو ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اسلامی نظام تعلیم میں قرآن کو مرکزی حیثیت حاصل دی علاوہ عظیم یعنی اس کے علاوہ تفسیر قرآن پاک کی جو تفسیر ہوتی ہے اردو ترجمہ یا کسی بھی زبان میں جو تفسیر بیان کی گئی ہوتی ہے علاوہ عظیم تفسیر حدیث فقہ جو میں آپ کو پہلے بتا چکے ہوں شریعہ کا ماجس میں ہوتے ہیں وغیرہ بھی اسلامی نظام تعلیم کا حصہ تھے جبکہ دیگر علوم یہ جو اوپر ہم نے پڑھے کہ قرآن حکیم کے علاوہ تفسیر حدیث فقہ وغیرہ یہ اسلامی نظام تعلیم کے لازمی مزامین تھے ان کو مرکزی حیثیت حاصل دی اس کے علاوہ دیگر علوم جیسے حساب طب نجوم اور ذرات وغیرہ کی تحصیل اختیاری مزامین کیسی تھی یعنی یہ جو مزامین تھے ان کا حصول ان کا اختیار کرنا ان کو حاصل کرنا طلبہ کی اپنی مرضی پہ تھا وہ چاہے تو یہ مزامین پڑھیں اور چاہے تو نہ پڑھیں طلبہ قرآن نے دلتصفی کے مطابق مزامین کے انتخاب کی آزادی تھی جبکہ قرآن حکیم کی تعلیم کو مرکزی مقام حاصل رہا کئی علوم قرآن پاک کی تفہیم کے لیے نصاب میں شامل ہوتے گئے قرآن پاک کی تفہیم کے لیے یعنی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ساتھ کئی مزامین جیسے اوپر ہم نے پڑھے یہ تفسیر حدیث اور فکہ وغیرہ یہ ساتھ شامل کر لیے گئے تھے نصاب میں قرآن پاک نے سہر و فل ارد اور مشاہدہ کائنات کی بار بار تحقید کیا یعنی زمین میں گھومو اور زمین کے جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو جانو اس کی بار بار تحقید کیا مشاہدہ کائنات سے مراد تذکیر کائنات جو اوپر ہم پڑھ چکے ہیں مشاہدہ کائنات کی تحقید سے سائنسی علوم کو ترقی ملتی گئے کہ جب انسان نے کائنات کے چھپے ہوئے رازوں تک رسائی حاصل کرنے کی ٹھانی تو پھر ضروری تھا کہ وہ سائنسی علوم کو سائنسی آلات تک بھی رسائی حاصل کرے تو جب کائنات کا مشاہدہ کرنا تھا تو ساتھ ساتھ سائنس کو بھی ترقی ملتی گئے کیونکہ سائنسی علوم کے بغیر کائنات کا مشاہدہ کرنا کائنات کے جو راز تھے ان کو جاننا نممکن تھا قرآن پر اعتراضات کی جواب دات دینے کے لئے فلسفیانہ علوم خاص طور پر علم القلام وجود میں آیا جو مشرقین تھے جب انہیں قرآن پاک پر اعتراضات ہوتے تھے تو ان اعتراضات کو دور کرنے کے لئے ایک الگ سے مضمون نصاب میں شامل کیا گیا علم القلام جس کا نام دیا گیا علم القلام کیا تھا علم اقائد منقول کو اقلی دلائل کے ساتھ ثابت کرنا منقول کون سے تھے قرآن اور حدیث ان کو جب ثابت کرنا تھا دلائل سے تو پھر وہ جو دلائل دیے جاتے تھے اقلی دلائل ان کو ایک نصاب کی شکل میں پیش کیا گیا اس مضمون کو نام دیا گیا علم القلام اسلام میں معرفت نفس کی تاقید کی گئی ہے معرفت نفس اپنی نفس کو پہچاننے کی تاقید کی ہے کہ انسان اپنی ذات کو اپنے ردبے کو پہچانے کہ اسے کس لئے پیدا کیا گیا کائنات میں کس لئے بھیجا گیا نفس کی معرفت کے تقاضے نے علم نفسیات کی شکل اختیار کر لی علم نفسیات اپنے بارے میں جاننا کسی کے بارے میں جاننا کسی کی نفسیات جانا تو انسان کی ذات کی پہچان کرنے کا جو علم تھا اس علم کو علم نفسیات کی شکل دے دی گی وہ ایک نیا مضمون سامنے آیا علم نفسیات جس میں انسان کی پہچان کی جاتی ہے انسان کو سمجھا جاتا ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی زبان و عدب کو ترقی حاصل ہوئی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی زبان و عدب کو ترقی حاصل ہوئی بسغیر کے نصاب تعلیم میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہیں ان کا جائزہ مختلف ادوار کے حوالے سے لیا جائے گا کہ نصاب میں وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوئیں جب نئے حکمران آتے گئے نئے بادشاہ آتے گئے نئے ماہرین تعلیم آتے گئے تو ہر بندہ اپنے اپنی سوچ اور اپنے سمجھ کے مطابق ضرورت کے مطابق نصاب میں تبدیلیاں کرتا گیا تو ان تبدیلیوں کا جائزہ ہم دور کے حوالوں سے لیں گے کہ کس دور میں کون سی تبدیلی آئی تھی ابتدائی تعلیم کا نصاب ابتدائی تعلیم کے نصاب میں معمولی لکھنا پڑنا اور ابتدائی حساب سکھایا جاتا تھا اب یہاں سب سے پہلے ہیڈنگ دیں نصاب ابتدائی تعلیم کا نصاب کیا تھا ابتدائی تعلیم کے نصاب میں معمولی لکھنا پڑنا اور ابتدائی حساب سکھایا جاتا تھا اس کے علاوہ مذہب اسلام کے وہ ابتدائی اصول بھی بتائے اور یاد کروائے جاتے تھے جو ضروری ہیں یہاں تک لائن کر کے آگے اگلے پیش پہ جائیں پہلی لائن میں ابتدائی تعلیم کے نصاب کا لازمی جو کلام اللہ تھا اس کے علاوہ فارسی کی کتابیں انگولستان اور بوستان وغیرہ نصاب میں شامل تھیں یہ تھا نصاب ابتدائی تعلیم کا کہ جس میں بچے کو معمولی لکھنا پڑنا اور ابتدائی حساب کتاب سکھایا جاتا تھا مذہب اسلام کے ابتدائی اصول بتائے اور یاد کروائے جاتے تھے اس کے بعد ابتدائی تعلیم کے نصاب کا لازمی جو ضرور کلام اللہ تھا یعنی قرآن پاک اور اس کے علاوہ فارسی کی کتابیں انگولستان اور بوستان وغیرہ بھی نصاب میں شامل تھیں یہ آپ کی دو اڑائی لانے آپ نے نصاب یاد رکھنا کے ابتدائی تعلیم میں کیا نصاب تھا اس کے بعد جو لائن ہم نے چھوڑی تھی چونکہ اس طور میں مسلمان عوام کی زبان عام طور پر فارسی تھی اس لئے مقاتب میں فارسی ہی ذریعہ تعلیم تھا اب آگے ہم کیا پڑھے ہیں کہ ذریعہ تعلیم کیا تھا یعنی کس زبان میں تعلیم دی جاتی تھی چونکہ اس طور میں مسلمان عوام کی زبان عام طور پر فارسی تھی اس لئے مقاتب میں فارسی ہی ذریعہ تعلیم تھا اگلی لائن جو ہم نصاب کے ساتھ کر چکے ہیں اس سے آگے مقاتب میں عموماً مسلمان اور غیر مسلم لڑکے لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے ٹھیک ہے یعنی ابتدائی جو دور تھا اس میں مسلمان لڑکے اور غیر مسلم لڑکیاں سارے لڑکے لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے ایک تو مخلود تھی تعلیم یعنی لڑکے لڑکیاں اکٹھے اور دوسرے کیا تھی کہ مسلمان اور جو غیر مسلم تھے وہ بھی اکٹھے ایک مقاطب ان کے ایک ہی تھے ایک ہی جگہ تعلیم حاصل کرتے تھے قرآن مجید کی تعلیم مسلمان بچوں کے لیے لازمی تھی اور ابتدائی تعلیم کی مدت متعین نہ تھی مدت متعین نہ ہونے کا مطلب کیا یعنی یہ مقصود نہیں تھا کہ ایک سال کے اندر اندر ابتدائی تعلیم کا نصاب کرنا یا چھے ماہ کی مدت متعین نہیں تھی کوئی مدت متعین تھی نہیں جب بھی وہ ابتدائی تعلیم کا نصاب ایک مقرر تھا جب بچہ وہ ابتدائی تعلیم کا نصاب کور کر لیتا تھا تو وہ اگلے درجے میں ترقی پا لیتا تھا چاہے وہ ایک مہینے میں کرے چاہے چھے ماہ میں چاہے سال میں کر لے لیکن جب وہ تک وہ نصاب اس کا تیار نہیں ہوتا اگلے درجے میں ترقی نہیں ملتی طالبیل مقررہ نصاب کی تکمیل کے بعد اگلے درجے کی تعلیم شروع کر سکتا تھا یہ تھا ابتدائی تعلیم کا نصاب اس میں آپ نے ایک کو یاد رکھنا ہے کہ مزمین کون کون سے تھے یعنی بچوں کو کیا سکھا جاتا تھا لکھنا پڑنا معمولی حساب کتاب جو روز برا کی روٹین کا حساب کتاب ہوتا ہے وہ سکھا جاتا تھا اس کے علاوہ فارسی زبان کی دو کتابیں انگلستان اور گلستان شامل تھیں کیوں شامل تھی کیونکہ اس طرح مسلمانوں کی جو برسگیر میں زبان تھی وہ ہی فارسی تھی تو ابتدائی تعلیم فارسی زبان میں دی جاتی تھی پھر ابتدائی تعلیم میں مدد کیا متین تھی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سانوی درجے کی تعلیم کا کیا نصاب تھا سانوی سطح کے نصاب میں زبانوں عدب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کی ضروریات سے متلکہ مزمین مثلا دفتری اور قانونی امور کی تعلیم بھی نصاب میں شامل تھی نصاب میں عدب و انشاء حساب تاریخ اخلاقیات فقہ اور خوش نویسے یعنی اچھی تحریر کرنا کی تعلیم بھی دی جاتی تھی یہ نصاب تھا جو تب بزمین پڑھائی جاتے تھے سانوی سطح پر آگے ہم ذریعہ تعلیم دیکھتے ہیں سانوی سطح پر فارسی زبان ذریعہ تعلیم تھی جیسے کہ ابتدائی تعلیم میں بھی فارسی تھی لیکن عربی زبان و عدب کی تعلیم بھی فارسی درجے کی تعلیم میں دی جاتی تھی تاکہ جو طالب علم آلہ تعلیم حاصل کرنا چاہیں وہ دکت محسوس نہ کریں مطلب کہ جو آلہ تعلیم تھی وہ عربی زبان میں تھی سانوی سطح پر فارسی کے ساتھ عربی زبان میں بھی تعلیم دی جاتی تھی تاکہ جو طالب علم آگے آلہ سطح کی تعلیم حاصل کرنا چاہے اسے مشکل پیش نہ آئے سانوی درجہ کی تعلیم کے بعد طالب علم سرکاری ملازمت کے اہل ہوتے تھے بس جہاں تک آج ہم کریں گے ابتدائی تعلیم کا نصاب اور سانوی تعلیم کا نصاب آگے جو آلہ تعلیم کا نصاب ہے وہ میں آپ کو الگ سے کرونگی کیونکہ وہ تین ادوار میں تقسیم ہے آج کی ٹاپک کی اگر کوئی چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کوئی پسٹن ہے کوئی ورڈ آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو میں آپ کی کوئیسن کا ویٹ کر رہی ہوں آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھیں اور جو لوگ ورس ایپ پر کونٹیکٹ کر رہے ہیں وہ ورس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں ملتی ہوں آپ کو پھر کل کے لیکچے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ